سبسکرائب کریں ہمارے چینل پرکشا جوب کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفیکیسن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویلکم ٹو پرکشا جوب پرکشا جوب میں آپ کا سواگت ہے دیکھیں اس میں میں مکمنتری اور راجپال کے بارے میں بتاؤں گا اس میں دیکھیں لوگ سبھار راج سبھار ویدھان سبھار کے سیٹ بھی جتنا ہوگا ہے ہر ایک اسٹیٹ کے بارے میں اس میں بتا دوں گا اور ساتھ میں تو میں بتایا ہی ابھی کیر مکمنتری راجپال کے پارے میں بتاؤں گا اور تکیس سیتمبر دوزار بیس تک جتنا ابھی ہوگا اس کے پارے میں ٹوٹل بتاؤں گا اس میں دیس کے سبھی راج پال rebuilt کو بھی کفر کر دوں گا رج راجپال مکمنتری mep کے ساتھ میں اور جتنا اس میں لوگ سبھارت سبھار سیٹ بھی وجہ اس کے پارے میں بتا دوں گا تکیں آگا چینل کو لوگ آپ کو ویڈیو اچھا لگئے تو لائیک کریں اور ابھی تک اگر پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی ضبا دیں اور سیئر بھی کرنا نہ بھولیں سب سے پہلا راجی یہاں پر آندر پردیش ہے آندر پردیش کی راجدھانی کہاں پر ہے امرہ وطی اور اس میں آندر پردیش کو میپ میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہر ایک راجی کا جو میپ ہوگا وہ ریڈ کلر سے ڈینوٹ کیا ہوا ہوگا اور یہاں پر مکھمنٹری کون ہے آندر پردیش کے مکھمنٹری کا نام ہے Y.S. Jagmohan Reddy یہاں کے راجپال کا نام ہے ویشوا بھوشن ہری چندن ٹھیک ہے تو آندر پردیش کے بارے میں آپ نے جانا یہاں کی کیپٹل لمرہ وطی مکھمنٹری Y.S. Jagmohan Reddy ویشوا بھوشن ہری چندن اور یہاں پر جو لوگ سبہ کی سیٹ ہے وہ پچیس ہے راج سبہ کی گیارہ سیٹ ہے اور ویدان سبہ میں ایک سو پچھتر سیٹ ہے بڑھتے ہیں اگلی راج کی طرف عرunachal پردیش عرunachal پردیش کی راجدانی کہاں پر ہے ایٹا نگر اس کی کیپٹل ہے ایٹا نگر اور یہاں پر مکھمنٹری کون ہے یہاں کے مکھمنٹری ہے پیما کھانڈو راجپال کا نام ہے بریگیڈی ار بیڈی مصرہ بریگیڈی ار بیڈی مصرہ یہاں کے راجپال ہیں اور یہاں کی جو لوگ سبہ کی سیٹ ہے یہ ہے دو راج سبہ کی سیٹوں کی سنخیہ ایک ہے اور ویڈان سبہ کی سیٹوں کی سنخیہ کتنی ہے ساٹھ نیکس جو راج ہے وہ یہاں پر دیکھیں اگلی راج یہاں پر آپ کے سامنے ہے اسم اسم کی راجدانی کہاں پر ہے اسم کی راجدانی ہے دیسپور اور اسم کے مکھمنٹری کا نام کیا ہے اسم کے مکھمنٹری یعنی چیف منسٹر ہے سربانند سونوال یہاں کے راجپال ہیں جگدیش مکھی اسم کے لوگ سبہ کی سیٹ کی سنخیہ چودہ ہے راج سبہ میں وہاں پر سیٹوں کی سنخیہ ساتھ ہے اور ویڈان سبہ کی سیٹوں کی سنخیہ ایک سو چھبیس ہے ٹھیک ہے جگدیش مکھی وہاں کے راجپال ہیں اور جو راجدانی ہے وہ دیسپور ہے نیکس جو راج ہے وہ ہے بیہار بیہار کی راجدانی کہاں پر ہے پٹنا اور یہاں کے مکھمنٹری کا نام کیا ہے یہاں کے مکھمنٹری ہے نیتیش کمار راجپال یہاں کے ہیں فاغو چوہان اور یہاں پر لوگ سبھا کی سیکل کی سنکھیا ہے چالیس راج سبھا کی س ground کی سنکھیا ہے سولہ اور !! ویدان سبھا کی سیٹل کی سنکھیا دو سو تیتالیس یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ نومبر دو ہزار بیس میں یہاں پر جو ہے الیکشن ہونا ہے اور یہاں پر اس لئے یہ ایمپورٹنٹ ہے سوال پوچھا جا سکتا ہے بہار ویدان سبھا میں سیٹل کی سنکھیا کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سوال اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ کتنے سیٹوں پر چناؤ ہو رہے ہیں یا سیٹوں کی سنخیہ کتنی ہے تو وہ آپ یاد رکھے گا چھتیس گھڑ کی بات کریں چھتیس گھڑ کی راجدانی نیا رائیپور یہاں کے مکمنتری اور راجپال کو دیکھتے ہیں مکمنتری ہے بھوپیش بھگیل راجپال ہے انسویا اویکے اور یہاں پر لوگ سبھا کی سیٹوں کی سنخیہ گیارہ ہے راج سبھا جو ہے وہ پانچ سیٹوں پر یہاں پر چناؤ ہوتا ہے اور ویدان سبھا کی سیٹوں کی سنخیہ نبے ہے اس کے بعد نیکسٹ راج ہے گوہ گوہ کی راجدانی ہے پرنجی اور پرمود ساوند یہاں کے مکمنتری ہیں راجپال ہے بھاگت سنگھ کوشیاری یہاں پر لوگ سبھا کی سیٹ کی سنخیہ دو ہے راج سبھا کی سیٹ کی سنخیہ ایک ویدان سبھا کی سیٹوں کی سنخیہ چالیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے گجرات گجرات کی راجدانی ہے کاندھی نگر اور یہاں کے مکملتری ہیں ویجے بھائی روپانے یہاں کے جو گورنر ہیں ان کا نام ہے آچار دیو ورت یہاں پر جو لوگ سبھا کی سیٹو کی سنکھیا ہے 26 ہے راج سبھا کی سیٹ کی سنکھیا 11 ہے اور ویدان سبھا کی سیٹ کی سنکھیا 182 ہے نیکس راج ہے یہاں پر حریانہ حریانہ کی جو راجدانی ہے وہ ہے چنڈی گھر اور یہاں پر مکملتری ہے راجپال یہاں پر ہیں ستدیو ناراین آریے نیکسٹ یہاں پر دیکھیں گے لوگ سبہ کی سیٹ کی سنکھیہ کتنی ہے دس راجسبہ کی سیٹ کی سنکھیہ پاچ اور ویدان سبہ کی سیٹوں کی سنکھیہ نبے ہے اگلا راج یہاں پر ہے ہماجل پردیش یہاں کی راجدھانی ہے اس کے بعد یہاں کے جو مخمندری ہے ان کا نام ہے جیرام تھاکر اور راجپال ہیں بندارو دتا تری اس کے بعد لوگ سبہ کی سیٹ کی سنکھیہ یہاں پر ہے چار راج سبھا کی سٹ کی سنھکیہ تین اور ویدان سبھا کی سیٹ کی سنھکیہ 68 next راجے یہاں پر ہے جھارکن جھارکن کی راجدانی ہے رáچی یہاں پر مخمنٹری کا نام ہے ہیمنت سورین راجپال یہاں پر کون ہے دروپادی مرمو اور یہاں پر جو لوگ سبھا کی سنھکیہ ہے چوہدہ راج سبھا کی سنھکیہ ہے چھے اور ویدان سبھا کی سیٹوں کی سنھکیہ ہے اکیاسی یعنی ایٹی ون ٹھیک ہے کیپٹل یہاں کی رانچی ہے مکمنتری ہیمنت سورین ہے یہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہے کرناٹک یہاں کی راجدانی ہے بینگلور یہاں کی مکمنتری کا نام ہے بی ایس یدورپا اور راجپال ہے واجو بھائی والا یہاں پر لوگ سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ہے اٹھائیس اور راج سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ہے بارک ویدان سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ہے دو سو چوبیس نیکسٹ راج ہے کیرل کیرل کی راجدانی ہے تیروبنند پورم یہاں کے مکمنتری ہیں پینہ رائی ویجین تیروبنند پورم یہاں کی کیپٹل ہے اور راجپال ہے آریف محمد خان یہاں پر لوگ سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ہے بیس راج سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ہے نو ویدان سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ہے ایک سو چالیز ہے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں اگلی راج کی طرف مدhepardesh مدhepardesh کی راجدانی ہے بھوپال یہاں کے مکمنٹری کون ہے مکمنٹری ہے سیوراج سنگھ چوہان راجپال ہے آنندی بین پٹیل دیکھیں یہاں پر اس کو اترکت پروبار دیا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اترکت پروبار ملا ہوئے ویسے یہ اتر پردیش کی راجپال ہے ان کو مدی پردیش کا بھی جو ہے وہ کارے بہار سوپا گیا ہے ٹھیک ہے راجپال کے روپ میں تو سیوراج سنگھ چوہان یہاں کے مکمنٹری ہو گئے آنندی بین پٹیل یہاں کی راجبال ہو گئی اور مدی پردیش کی رازدانی بھوپال ہوا یہاں پر لوگ سبھا کی سیٹ کی سنکھیا 29 راج سبھا کی سیٹوں کی سنکھیا 11 اور ویدان سبھا کی سیٹوں کی سنکھیا 230 ہے اس کے بعد ہے مہاراشت مہاراشت کی رازدانی یعنی کیاپٹل ہے مومبئی یہاں پر ادھاو تھاکر مکمنتری ہے اور جو راجبال ہیں وہ ہے بھگت سنگھ کوشیاری اس کے بعد لوگ سبھا کی سیٹوں کی سنکھیا 48 راج سبھا کی سیٹوں کی سنکھیا 19 ویدان سبھا کی سیٹ کی سنکھیا 288 ہے نیکسٹ یہاں پر راج ہے مہنیپور مہنیپور کی رازدانی ہے ایمبال اور یہاں پر مکمنتری ہے این بیرین سنگھ اس کے بعد یہاں پر راجبال ہیں ڈاکٹر نجما ہے پتولا اور یہاں پر جو لوگ سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ہے وہ ہے دو اور راج سبھا کی سیٹوں کی سنکھیا ایک ویدان سبا کی سیٹ کی سنگھا ہے ساٹھ ایکس راج ہے میگھالے میگھالے کی راجدھانی شیلونگ اور یہاں پر چیف میناسٹر ہے کونرد کے سنگھا مکمنطری کون ہو گئی کے سنگھا بھی آپ sentences آپ یاد رکھیں گے اس کے بعد راجپال کا نام یہاں پر کیا ہے ستیپال ملک یہاں کے راجپال ہیں میگھالے کے یہاں پر دیکھیں لوک سبا کی سیٹ کی سنگھا دو ہے راج سبا پر ایک سیٹ کی سنگھا یہاں پر ہے اور ویدان سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ہے ساٹھ اس کے بعد راج ہے مجورم مجورم کی راجدانی یعنی capital ہے آئیزول اور اس کے بعد جو یہاں پر مخمنطری ہیں جورام تھنگا اور راجپال یہاں پر کون ہے راجپال ہیں پی ایش شریدھرن پلے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اگلا کوششن یہاں پر اس سے بن سکتا ہے لوگ سبھا کی سیٹ کی سنکھیا کتنی ہے یہاں پر تو ایک ہے اور راج سبھا سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ دونوں کی سنکھیا جو ہے ایک ایک ہے ویدان سبھا کی سیٹوں کی سنکھیا یہاں پر چالیس ہے اس کے بعد جو راج ہے وہ ہے ناغلینڈ جس کی راجدانی ہے کوہیما مخمنطری ہے نیفیو ریو اور یہاں پر راجپال کون ہے آر این روی آر این روی یہاں کے گورنر ہیں اور یہاں پر جو مخمنطری چیف منسٹر ہیں وہ کون ہے نیفیو ریو کوہیما یہاں کی راجدانی ہو گئی ناغلینڈ کی لوگ سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ایک راج سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ایک ویدان سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ساٹھ اس کے بعد راج ہے اوڈیسہ اوڈیسہ کی راجدانی ہے بھوبنیشور یہاں پر سی ایم ہے نوین پٹنائک اور یہاں پر جو راجپال یعنی گورنر ہیں وہ ہیں گانیشی لال یہاں پر لوگ سبھا کی سیٹ کی سنکھیا ہے اکیس راج سبھا کی سیٹ کی سنکھیہ 10 اور ویدان سبھا کی سیٹوں کی سنکھیہ 147 یعنی 147 اس کے بعد جو راج ہے وہ ہے پنجاب پنجاب کی راجدانی ہے چندگڑ مکمنتری یہاں پر ہیں کیپٹرن امرندر سنگ یہاں کے راجپال جو ہیں وہ کون ہیں یہاں ہے وی پی سنگھ بدنورے راجدانی آپ کو بتا دیا یہاں کی جو کیپٹل ہے وہ چندگڑ ہے چندگڑ خود ایک یونین تیٹری بھی ہے اور ہریانہ کی بھی راجدانی ہے تو یہاں پر یاد رکھنا ہے چندگڑ جو راجدانی پنجاب کی ہے تو پنجاب کے بارے میں لوگ سبھا سیٹ کی سنکھیہ جانگنی آپ کو 13 راج سبھا کے سیٹ یہاں پر 7 اور جو ویدان سبھا کے سیٹ کی سنکھیہ ہے وہ ہے 117 اس کے بعد ہے اگلا راج راجستان راجستان کی راجدانی ہے جائپور اس کو پنگ سیٹی بھی کہتے ہیں یعنی گلابی شہر اور یہاں پر مکمنتری ہے اشوک گہلوت راجپال کا نام کیا ہے کل راج مشر سیٹے ہیں راج سبھا کی یہاں پر 10 سیٹے ہیں اور ویدان سبھا کی یہاں پر 200 سیٹے ہیں اس کے بعد یہاں پر اگلا راج ہے سکیم سکیم کی راجدانی ہے گنگٹوک پریم سنگھ گولے یعنی پی ایس گولے جو ہے یہاں کے سی ایم ہے اور گنگٹوک یہاں کے راجدانی ہے راجپال یعنی گورنر جو ہے وہ گنگا پرشاد ہیں اور یہاں پر جو ہے لوگ سبھا کی سیٹوں کی سنکھیہ ایک ہے راجصبہ کی سیٹ کی سنکھیا بھی ایک ہے ویدھان سبہ کی سیٹ کی سنکھیا یہاں پر 32 ہے اس کے بعد یہاں پر تمیل نادو تمیل نادو کی جو رازدانی ہے capital وہ چین نہیں ہے مخبنطری یہاں پر کے پلانی سوامی ہے راجپال جو یہاں پر ہے وہ ہے بندواری لال پوروہیت یہاں پر جو لوگصبہ کی سیٹ کی سنکھیا ہے 39 یعنی 49 اور راجصبہ یہاں پر 18 سیٹ ہے یہ ویدھان سبہ کی سیٹ جو ہے وہ ہے 234 اس کے بعد راج ہے تیلنگانہ تیلنگانہ کی راجدانی ہے ہیدراباد یہاں کے مخبنطری ہے چندر شکھر راو اور یہاں پر جو راجپال ہے ان کا نام ہے تمیلی شاہی سندر راجن یہاں پر دیکھیں لوگصبہ کی سیٹ کی سنکھیا 17 ہے راجصبہ کی سات ہے اور ویدھان سبہ کی 119 ہے تیلنگانہ کی capital یاد رکھے گا ہیدراباد ہے اگلا جو راج ہے وہ ہے ترپورا ترپورا کی راجدانی آگر تلہ ہے اور مخبنطری یہاں پر وپلب کمار دیو ہے راجپال یہاں پر رمیش بیش ہے لوگصبہ کی سیٹ کی سنکھیا یہاں پر دو ہے راجصبہ کی سیٹ کی سنکھیا 1 ویدھان سبہ کی سنکھیا 60 اس کے بعد یہاں پر اترپردیش اترپردیش کی راجدانی لکنو ہے مخبنطری یعنی چیف مینسٹر یوگی آدیتنات اور یہاں پر جو اپنے پہلے آپ کو بتا دیا تھا اترپردیش کی جو راجپال ہیں وہ آنندی بین پٹیل ہیں تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے لوگصبہ کی سب سے زیادہ سیٹ یہاں پر ہے UP کے اندر یعنی 80 سیٹ ہے راجصبہ کی 31 سیٹ ہے اور ویدھان سبہ کی سب سے زیادہ سیٹ بھی یہاں پر ہے 403 اس کے بعد دیکھیں اگلا راج ہے اتراخن اتراخن کی راجدانی ہے دہرادون دہرادون جو یہاں کی capital ہو گئی یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے اتراخن کے مخمنتری کون ہوں گے تو یہاں کے مخمنتری ہیں تروندر سنگھ راوت یہاں کے راجپال ہیں بیبی رانی موریا اور یہاں پر لوگصبہ کی سیٹ کی سنکھیا ہے 5 راجصبہ کی 3 ویدھان سبہ کی 70 اس کے بعد جو راج ہے پسچم منگال ہے پسچم منگال کی راجدانی کولکاتا ہے یہاں کے مخمنتری ہیں محمتہ بینر جی راجپال کا نام ہے جگدیپ دھنکڑ ٹھیک ہے لوگصبہ کی سیٹ کی سنکھیا 42 ہے راجصبہ کی سیٹ کی سنکھیا سولہ ویدھان سبہ کی سیٹ کی سنکھیا 294 اس کے بعد یہاں پر ہے پودوچری پودوچری کے بارے میں یعنی اس کی جو capital ہے یہ پونیچری ہے یہاں راجپال نہیں ہوتے کیونکہ یہ union territory ہے یہاں اوپر راجپال ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر ساسد پردیش میں ہی مخمنتری ہوتے ہیں جیسے ہی پودوچری ہے دلی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو پودوچری کے مخمنتری کون ہے یہاں کے مخمنتری ہے وی نارائن سوامی راجدھانی ہوگئے پونڈیچری اور اوپراجپال یعنی deputy governor ہوگئے کیرن ویدی یہاں پر لوگصبہ کی سیٹوں کی سنکھیا ایک ہے راجصبہ کی سیٹوں کی سنکھیا ایک ہے اور ویدھان صبہ کی سیٹوں کی سنکھیا تیس ہے اس کے بعد یہاں پر ہے دلی دلی کے راجدھانی نئی دلی یہاں پر مخمنتری اور راجپال اوپراجپال دونوں ہوتے ہیں تو مخمنتری کے بارے میں جانیے اربند کےجریوال یہاں کے سی ایم ہے اوپراجپال یہاں پر انیل ویجل ہے اس کے بعد یہاں پر لوگصبہ کی سیٹ کی سنکھیا ساتھ ہے راجصبہ کی سیٹ کی سنکھیا تین ہے اور ویدھان صبہ کی سیٹ کی سنکھیا ستر ہے اس کے بعد یہاں پر ہے انڈمان نکو بار ٹھیک ہے تو یہ بھی یونین ٹریٹری ہے اور یہاں پر جو ہے کیپٹر اس کی پورٹ بلیر ہے اوپ راجپال ہوتے ہیں یہاں پر یہاں پر کوئی سی ایم نہیں ہے تو اوپ راجپال کا نام یاد رکھیے ایڈمیرل ڈی کے جوشی یہاں پر لوگ سبا کی سیٹ کی سنکھیا ہے ایک راج سبا کی زیرو اور ویدان سبا کی زیرو کیونکہ یہاں پر مکمنتری نہیں ہوتے ویدان سبا نہیں ہوتے اس لئے یہاں پر مکمنتری نہیں ہوتے تو ویدان سبا زیرو راج سبا بھی زیرو لوگ سبا کی کیول ایک سیٹ ہوتی ہے انڈماننے کو بار کے اندر اس کے بعد دیکھئے جمہو کشمیر جمہو کشمیر میں یہ جو یلو والا اورنج والا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ جمہو کشمیر کو ڈینیوٹ کرتا ہے اور یہ جو گرین والا ہے یہ لڈڈاک کو ڈینیوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ نقصہ ہو گیا اب یوٹی الگ الگ ہو گیا پہلے ایک تھا یہاں پر جمہو کشمیر سنگل راج ہوا کردہ تھا اب جمہو کشمیر اور یوٹی کو جمہو کشمیر کو الگ یوٹی بنا دیا گیا لڈڈاک کو الگ یونین ٹریٹری بنا دیا گیا تو یہاں کے جو اوپراج پال ہیں وہ کون ہیں ان کا نام ہے منوج سنہ شرینگر اور جمہو دونوں ہی ان کی راجدانی ہوتی ہے جمہو کشمیر کی لوگ سبا کی سیٹیں یہاں پر پانچ ہیں راج سبا کے سیٹیں چار ہیں ویدان سبا کی سیٹیں ورطمان سبے میں ایک سو ساتھ ہیں آنے والے سمے میں جب یہاں پر چناؤ ہوگا تو یہاں پر بھی چیف مینسٹر بنایا جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگلا جو راج جو یونین ٹریٹری ہے وہاں لڈڈاک لڈڈاک کے اوپراج پال کون ہے یہاں کے اوپراج پال ہیں رادھاک کرشن ماتھور یعنی آر کے ماتھور یہاں پر لے اس کی جو ہے وہ capital ہے لڈڈاک کی آپ کو یاد رکھنا ہے لوگ سبا کے سیٹ یہاں پر ایک ہے راج سبا کے سیٹ کی سنکھیا 0 ویدان سبا کے سیٹ کی سنکھیا بھی یہاں پر 0 ہے اس کے بعد ہے چنڈیگر چنڈیگر ایک یونین ٹریٹری ہے جس کی capital وہاں چنڈیگر خود ہی ہے یہاں پر کوئی بھی راج پال یا اوپراج پال یا چیف مینسٹر نہیں ہوتے یہاں پر لوگ سبا کے کی کیوال ایک سیٹ ہے یہاں پر یاد رکھنا ہے یہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں راج پال اوپراج پال یا سی ام نہیں ہوتے ہیں ویدان سبا اور راج سبا کی سیٹوں کی سنکھیا یہاں پر 0 ہے اس کے بعد ہے لکچ دیپ جس کی راجدانی کاوارتی ہے اور یہاں پر لوگ سبا کی سیٹوں کی سنکھیا سیول ایک ہے راج سبا اور ویدھان سبھا یہاں پر بھی نیل ہے اس کے بعد ہے دادرب و ناغر حویلی اور دمن ودیو جس کی کیپٹل ہے دمن ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک یونین تریٹری بنایا گیا ہے پہلے یہ دونوں الگ لگتے ہیں اب یہ دونوں ایک ہیں تو ان کو ایک نام سے ہی جانا جاتا ہے جس کی کیپٹل دمن ہو گئی تو یہاں پر لوگ سبھا کی سیٹوں کی سنکھیا دو ہو گئی ہے راج سبھا یہاں پر بھی نیل ہے ویدھان سبھا یہاں پر بھی نیل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا thank you so much آپ سبھی لوگ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد